اسلام علیکم دوستو پاکستان اور زمبابی کے درمیان سیکنڈ اوڈی اے میچ آپ لوگ یہ میچ اپنے بیل کی سکرین پر کیسے لائف دیکھ سکتے ہیں اور آج آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ سیکنڈ اوڈی اے میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پاکستان ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں کر دی گئے آج آپ دوستوں کو بتاتے چلیں سکارڈ میں کہ تین بڑی جو تبدیلیاں کی گئے پاکستان سکارڈ میں کون سے کھلاریوں کو باہر کیا گیا اور ان کی جگہ پر کون سے کھ سکرائب کر دیں اور ساتھ لگئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگ یہ میچ اپنے بیل کی سکرین پر لائف انٹوئی کر سکے پہلے آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ تین تبدیلیاں کون سی ہیں پاکستان ٹیم کے سکارڈ میں اور بعد میں بتاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ میچ کیسے لائف دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلے آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی جو ہے فخر زمان کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور حیدر علی کو بھی پاکستان � بڑی تبدیلی حارس روف کو پاکستان ٹیم سے نکل کر محمد موسیٰ خان کو پاکستان ٹیم کے سکارڈ کا حصہ پنایا گیا دوستو یہ تین بڑی تبدیلیاں پاکستان میں ٹیم میں ہوئی دوستو اگر یہ میچ آپ پاکستان اور زمبابی کے درمیان سیکنڈ اوڈیای میچ لائف راول پنڈی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو صرف تین ہی کام کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ لگئے بیل آئیکن کو ب پرس کر دینا تاکہ آپ آج کا لائف میچ انجوئے کر سکیں دوستو دوسرا امپارڈن کا ہم آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیچے پاکستان ویس زمبابی لائف میچ لکھنا روز کے بعد آپ دوستوں کو بتاتے چلیں نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں اس لنک پر آپ نے کلک کر کے آج کا میچ اپنے امپارکی سکرین پر لائف انجوئے کر سکیں دوستو دوسری ویڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ